روزے کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ یعنی روزے دار ناخن تراش سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح بال کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ چاہے وہ سر کے بال ہوں، موچ ہوں، داڑی ہوں، بغل کے بال ہوں، زیر ناف، شرمگاہ کے بال ہوں کیا مسئلہ ہے؟ پوری جانکاری انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جن نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی پر بھی چند باتیں آپ کو ملیں گی سب سے پہلا مسئلہ سمجھ جائیے ناخن کاٹنا بلا کراحت جائز ہے چاہے آپ ہاتھ کے کاٹیں، پیر کے کاٹیں، دس انگلی کے کاٹیں، پانچ انگلی کے کاٹیں ناخن کاٹنے میں کوئی دکت نہیں، کوئی حرج نہیں آپ کا روزہ ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح سالم ہے اسی طرح سر کے بال کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں چاہے آپ بالکل گنجے ہو جائیے، چاہے آپ بالکل سر تراش دیجئے چاہے آپ بالکل سر کے بال ختم کر دیجئے اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بال سر کے، اسی طرح موج کے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں روزے کی حالت میں داڑی کاٹنا، اس میں ذرا تفصیل ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر داڑی ایک مشت ہے ایک مشت، ہاتھ میں اس طرح ایک مکھی پکڑتے ہیں اس سے جو زائد بال ہیں آپ ان کو کاٹ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی دکت نہیں، کاٹ سکتے ہیں روزہ رکھ کر بھی لیکن اگر ایک مشت سے کم ہے اس کو آپ کاٹ رہے ہیں ایک مشت سے چھوٹی داڑی کر رہے ہیں یا پھر داڑی بالکل تراش رہے ہیں، چھیل رہے ہیں داڑی بالکل غائب کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، کوئی بھی بال نہیں رکھ رہے ہیں یاد رکھئے گا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن مکرو ضرور ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے یہ جو روزہ ہے، یہ آپ کے لئے ڈھال ہے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے یہ روزہ لیکن آپ اگر اسی ڈھال کو کمزور کر دیں گے گناہوں کے ذریعہ پھر وہ ڈھال کیا، کوئی کسی کام کا نہیں ہے لہٰذا روزہ کو کمزور مت کریے روزہ کی حالت میں اگر آپ داڑی کم کرتے ہیں، کارتے ہیں تفصیل نہ بتا چکا ہوں تو پھر روزہ آپ کا مکرو ہو جائے گا اور ایک صورت یہ ہے کہ زیادہ ہے تو کار سکتے ہیں جب میں بتا چکا ہوں آپ کو اس کے بعد اسی طرح بغل کے بال اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل جائز ہے، مرد عورت سب کے لئے اور اسی طرح زیر ناف کے بال اس میں تفصیل ہے کیا تفصیل ہے؟ اس کو سمجھئے ایک مسئلہ اس کے زمین میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں ایک آدمی ایسا تھا جو شہوت کی وجہ سے یعنی جوش آنے کی وجہ سے منی خارج ہو گئی اس کی اس کو انزال ہو گیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہی مسئلہ آگے فٹ کر رہا ہوں ذرا سمجھئے گا زیر ناف کے بال صاف کرنا شرمگاہ کے چاہے اگلی شرمگاہ کی ہو یا پچھلے شرمگاہ کے بال ہوں دونوں جائز ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بالکل درست ہے لیکن ہاں روزہ رکھ کر اس طرح صاف کرنا اچھا نہیں ہے کیوں؟ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا روزہ سو پرسنٹ سیئے لیکن ہاں کیا خطرہ ہے وہ بھی سمجھئے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کیونکہ شرمگاہ میں بار بار ہاتھ لگانا پڑے گا تو ایسی صورت میں اگر شہوت بھڑک جائے اگر کسی وجہ سے گندے خیالات ذہن میں آ جائیں اور آدمی مشتزنی کر لے یا کسی وجہ سے شہوت زیادہ ہو جائے اور شرمگاہ سے منی خارج ہو جائے انزال ہو جائے تو روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا ابھی مسئلہ بیان کر چکا تھا میں تو ایسی صورت میں روزے سے ہاتھ دو بیٹھے گا وہ لہٰذا روزہ رکھ کر شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے بچئے لیکن ہاں کوئی آدمی ایسا ہے اس کو گارنٹی ہے اس کو یقین ہے خود پہ کہ کچھ نہیں ہوگا مجھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے گندے خیالات آئیں گے ہی نہیں اس آدمی کے لئے کوئی حرج نہیں وہ شرمگاہ کے بال صاف کرے کوئی دکت نہیں مرد عورت سب کے لئے ہی مسئلہ ہے اسی باریکی کوئی ذرا سمجھئے گا اب ذرا سمجھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بال چاہے داڑی کے ہوں سر کے ہوں یا ناخن وغیرہ کاٹنے سے منع کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ روزہ جو آدمی رکھتا ہے ہر جز کا روزہ ہوتا ہے ناخن کا بھی روزہ ہوتا ہے پورا جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے تو ہم روزے کے حالت میں کاٹ کے جدہ کر دیں گے تو الگ ہو جائے گا تو اچھا نہیں ہے جواب سمجھئے یہ دلیل اکارت ہے مختل بیکار دلیل ہے اس دلیل کے کوئی بنیاد نہیں ہے کیوں اگر ایسی بات ہے تو پیشاب مت جاؤنا دن بر روکے رکھو پیخانہ مت جاؤ وہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے کیسے آپ پیخانہ پیشاب کر سکتے ہیں آپ کو یہ تو اقلی دلیل تھی اصل دلیل سمجھئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا ہے یعنی جسم سے خون نکالا ہے روزہ رکھ کر لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے ایک حصے کو خون خون بھی جسم کا حصہ ہے ایک حصے کو جان بوجھ کر جدا کر رہے ہیں اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر آپ کے اس طرح بیکار دلیل سے کیا فرق پڑے گا بہر کیف یہ موضوع چھوڑ دیجئے مسئلہ اتنا سمجھ جائیے کہ اس طرح بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹنے میں روزہ رکھ کر کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین